تمہارا نام شیر خان ہے اس علاقے میں نئے آئے ہو صاحب ورنہ شیر خان کو کون نہیں جانتا خیر اب ملاقات ہو گئی جب تک بیٹھنے کو نہ کھار جائے شرافت سے کھڑنا ہوں ہر یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی سیار ہو بندوں سے یہ امیتاب بچن نے اپنے کیریئر کی شروعات فلم ساتھ ہندوستانی سے کی تھی لیکن اس کے بعد بھی انہیں وہ صحیح مقام نہیں ملا تھا جس کے وہ حق دار تھے کافی سنگھرز کے بعد سال 1973 میں آئی فلم جنجیر اس فلم نے بولی بوٹ کو صدی کا مہانائک دیا اور امیتاب بچن کو انگری اینگ مین کا ٹیگ ملا فلم میں پران کے ساتھ امیتاب نے سکرین سیر کی تھی لیکن 20 سال بعد جب پران نے یہ فلم دیکھی تو بینا کچھ سوچے سمجھے امیتاب کو کول کیا اور بگ بگ کو کچھ ایسا کہا جو بھویسوانی ثابت ہوا فلم جنجیر نے امیتاب بچن کو سوپر سٹار بنا دیا تھا لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ایسی فلم سے ہٹ ہوئے جس میں پہلے سے ہی جانے مانے اوینیتا اور ہندی فلموں کے دھماکے دار کھلنایک پران بھی موجود تھے کہا جاتا ہے کہ پران اپنی کوئی بھی فلم خود نہیں دیکھتے تھے لیکن فلم جنجیر جب انہوں نے ریلیز کے 20 سالوں بعد دیکھی تو ترنت امیتاب سے پھون کر کے بات کی اس بلوگ باسٹر فلم سے جڑے کئی ایسے قصے ہیں جو حیران کرنے والے ہیں اسی فلم نے امیتا پران کو ہندی سینیوہ جگت میں الگ پہچان ملی اسی فلم نے انڈسٹری کو صدی کے مہانائک کے روپ میں امیتاب بچن ملے پھر ایک خاص بات کہ اپنی ایک اپار سفلتا پانے والی فلم خود پران نے 20 سال بعد دیکھی تھی اس بات کا کھلاسہ خود بگ بھی نے کیا تھا کہ پران خود کی اپنی فلمیں نہیں دیکھتے تھے لیکن جنجیر انہوں نے 20 سال بعد دیکھی لی تھی اور دیکھ کر ترنت امیتاب کو پھون کیا تھا پران نے اس فلم میں کچھ ایسا دیکھا کہ وہ امیتاب سے بات کیے بینا نہیں رہ پائے اور انہوں نے ترنت بگوی کو کول لگا کر کہا تھا کہ فلم میں ان کی ایکٹنگ دیکھ کر وہ کافی خوص ہیں انہیں امیتاب کی ایکٹنگ کافی پسند آئی تھی انہوں نے باتچیت میں امیتاب سے کہا کہ وہ ایک دن ٹاپ کی ابھینیتہ بنیں گے اپنے ایک انٹرویو میں امیتاب نے خود اس بارے میں بتایا تھا کہ وہ خود ابھینیتہ پران کے بہت بڑے فین رہے ہیں ایکٹنگ کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ پران کی سوٹنگ دیکھنے بھی گئے تھے اور پران صاحب کی سادگی دیکھ کر وہ ان کے فین ہو گئے تھے قسمت سے ملی تھی امیتاب کو جنجیر فلم جنجیر کے لیے امیتاب بچن پہلی پسند نہیں تھے ان سے پہلے دھرمیندر دیو آنند اور راج کمار کو بھی یہ فلم آفر کی گئی تھی لیکن قسمت سے فلم امیتاب کے ہاتھوں لگ گئی ان تینوں ہی بڑے سٹارز کو پرکاس مہرا اس فلم میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ڈائریکٹر مہرا نے اپنے ایک انٹرویو میں پوری کہانی بیان کی تھی ساتھی یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فلم ان کی نہیں تھی دھرمیندر سلیم جایویت سے اس فلم کے رائٹس خرید چکے تھے اسی سمائے مہرا سمادھی نام سے فلم لانے کا من بنا رہے تھے دھرمیندر کو یہ آئیڈیا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے سمادھی کے بدلے جنجیر مہرا کو دے دی تھی دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار